بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد معزز صامر اکرام رمضان مبارک کی عظمت اتنی کیوں ہے رونکے رونکے بڑھ جاتی ہیں ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے دیکھیں گیا گدرہ مسلمان وہ بھی اس مہینے میں جو ہے جناب قرآن کریم پڑھ رہا ہے حالیٰ کہ اس نے پورا سال شاید نماز نہ پڑھی ہو لیکن نماز کے ساتھ وہ قیام بھی کر رہا ہے اور اسی طرح تحجت کے نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کی جو ہے پیارے بھائیو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ کیا ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے آئے امان والوں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم پریزگار بنجو بتکی بنجو اللہ تعالی سے ڈرنی وال بنجو اسی طرح بھیارے بھائیو کیونکہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متفقن علی حدیث ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کا دی جاتے ہیں سبحان اللہ لیکن دو شرطیں ہیں پیارے بھائی ایمان ہو شرک نہ ہو شرک ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے اور دوسرا ہے اور ثواب کی نیت بھی ہو پہت سے لوگ کہتے ہیں یار چلو رکھ لیتے ہیں سب لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیتے ہیں کھا پی تو سکتے ہیں نہیں ثواب کی نیت بھی ہو اور دوسرا جو ایمان بھی ہو تو پھر اس کے جو ہے وہ پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دی جاتے ہیں اسی طرح حدیث ایک اسی ہے صحیح المسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انویس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو اللہ السیام فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أَجْزِبِهُ کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے روزہ خاص میرے لیے اور اس کا عجر بھی میں دوں گا پیرے بھرے ہو حالانکہ تمام عمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں لیکن روزے کو خاص کہا نماز کا عجر بتا دیا قرآن کریم کا عجر بتا دیا دس نیکے ملیں گی حج کا عجر بتا دیا لیکن جب روزے کی باری آئے تو کیا فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أَجْزِبِهُ کہ روزہ خاص میرے لیے اور اس کا عجر بھی میں ہی دوں گا اب اس کا کتنا عجر ہے واللہ عالم کیونکہ دیکھئے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہر نیکی پر ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں ہر جو بھی نیکی کرتے ہیں دس نیکیاں ایک نیکی نہیں نیکی جائے اور دس سے لے کر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سات سو تک بڑھا دیتا ہے لیکن روزہ پھر بھی اس سے خارج ہے روزہ کا عجر بے حساب ہے اسی طرح پیارے بھائی دوسرا جو اس کی وجہ ہے اس کی عظمت رمضان مبارک کی کہ اس سے رمضان مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا سورة البکرہ غالباً اس کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے شہر رمضان لازی اندل فیہ القرآن کہ ہم نے اس قرآن کو اس رمضان مبارک میں جو ہے وہ نازل کیا اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے آپ کو یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی کتاب آپ بتا دے دنیا کی کوئی کتاب ہے آسمانی ہو کہ زمینی کتاب ہو زبور ہو کہ انجیل ہو کہ تورات ہو کہ ایک حرف پڑھنے سے جو ہے وہ دس نیکیہ ملتی ہے لیکن یہ ایک عظیم کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرہ حرفاً من کتاب اللہ فلہو بہا حسنہ کہ جو شخص ایک حرف پڑے گا اس کو دس نیکیہ ملیں گی میں نے یہ نہیں کہتا کہ الف لا میم ایک حرف ہے الف ایک لام دوسرا اور میم تیسرا الف لا میم کہیں گے تو تیس نیکیہ ملیں گی پیارے بھائی اس لئے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں خاص کر اس رمضان میں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کریں اسی طرح اس کی ایک تیسری وجہ جو اس کی عظمت ہے اور اس میں رونکے بڑھ جاتی ہیں اور ہر بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے کہ اس رمضان رمضان مبارک میں جو ہے وہ ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت جو ہے وہ کتنی ہے خیر من الف شہر تقریباً تریاسی سار چار بینی یا چوراسی سار اللہ اکبر آج کار ہمائی تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں تو اگر ایک رات مل جاتی ہے سب دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو لیلت القدر نصیب فرمائے تو ایک رات کی اگر عبادت مل جاتی ہے تو اتنے سال کی عبادت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا بخاری کی روایت ہے اور سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رات کو قیام کیا تراوی پڑی لیکن اس میں بھی پیارے بھائیوں دو شرطیں ہیں ایمان سب سے پہلے چیز اور دوسری چیز جو ہے وہ کہ ثواب کی نیت ہو تو پھر ہم اس کے جو ہے وہ زندگی کے پچھلے گناہ ماف کر دیتے ہیں تو یہ ہے اس کی عظمت جو ہے اس رمضان والوں کی کہ اس میں راون کے بڑھ جاتی ہے پیارے بھائیوں فرصت ہے کتنے ہی لوگ ہمارے ہمارے آپ دیکھیں ہمارے والدین میں سے کوئی ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے دوست احباب میں سے کوئی پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اب وہ قبروں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہمارے لیے موت کا پیغام آجے اور ہم اس سے رمضان والبارک سے استفادہ نہ کر سکیں اس لیے اس کو غنیبت جانتی ہوئے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کو خوش کریں لیکن پیارے بھائیوں یاد رکھئے کہ روزے سے پہلے حج سے پہلے زکاة سے پہلے عمرہ سے پہلے ہر عبادت سے پہلے میں مختصر بیان کروں گا تین شرطیں ضرور رکھیں رکھیں یاد رکھیں ہمیشہ پہلی شرط انسان کا عقیدہ توحید صحیح ہو تب عبادت قبول ہوگی دوسری شرط اخلاص ہو لوجہ اللہ کوئی بھی عبادت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو وہ عبادت قبول ہوگی اور تیسے شرط وہ یہ ہے کہ متبع رسول یعنی اتبع رسول یعنی سنت کے مطابق کوئی بھی عمل ہوگا وہ قبول ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فی